السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در تھماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیس سے ہوں گے سانیہ مرزا بھی اب اپنی پرائیوٹ لائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جی ہاں سانیہ مرزا نے ویلوگنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا وہ سچ میں ویلوگنگ کرنا شروع کر رہی ہیں انم مرزا نے خوبصورت انکشاف کیا سانیہ مرزا کی زندگی میں کیا کوئی آ چکا ہے جو ان کو پوزیٹیو تبدیلی کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں خوش رہنے کا حق ہے تمہیں اپنی زندگی لوگوں کو دکھانے کا حق ہے لوگ تم سے بہت محبت کرتے ہیں سانیہ مرزا اپنی اور ازان کی پرائیوٹ لائف کیا آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گی ویلوگنگ کرنے کی وجہ کیا ہے کس نے ان کو کہا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آخبر رہ سکیں جتنی بھی نیوز ہیں اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے سانیہ مرزا نے جس فیلڈ میں بھی قدم رکھا اس میں کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں سوائے شوئیب ملک سے لیو میریج کے سب نے منا کیا تھا آپ سب کو پتا ہے بس وہ کہتے ہیں محبت کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئے کہ دل آیا پری پہ تو پھر کیا چیز ہے ٹھیک ہے تینس ہو یا اینکرنگ اچھی ماں ہو یا اچھی کک ہو یا گھر سمال نہ ہو باہر سمال نہ ہو سانیہ مرزا بلکل پرفیکٹ ہے اور ہمیشہ سے ایک سٹرانگ اور سکسسفل عورت کے طور پر سامنے آئی ہیں اور رول موڈل رہی ہیں بہت ساری لڑکیوں کی خواتین کی ہیں جو کہتی ہیں کہ انسان کو ڈڑ کے مقابلہ کرنا چاہیے کوئی بھی سیچویشن کیوں نہ ہو سانیہ مرزا کی بہن انم تو آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کرتی ہے اس کے ساتھ ویلوگنگ بھی کرتی ہے شوئے ملک کے ساتھ ان کے ویلوگز ویسے بڑے ہٹو آ کرتے تھے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اب کچھ دو تین ویلوگز میں سانیہ مرزا بھی آئی ہیں اور ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں نے جو ہے اتنی زیادہ ویوز دیئے ہیں ویلوگ کو اور اتنی وہ ویڈیو چلی ہے اور ان کے انم کے سبسکرائبرز بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ انم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ سانیہ مرزا کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سانیہ مرزا آج کل انکرنگ کر رہی ہے وہ کچھ بزنس عمل رہی ہے دوبئی میں اپنی اکیڈمی دوبئی میں اور انڈیا میں اس کی مختلف برانچز وغیرہ بنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پروجیکس پہ بھی کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا تھا کہ جی وہ الیکشنز وغیرہ میں بھی کھڑی ہوں گی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو خالی نہیں بٹھا رہی کیونکہ کہتے ہیں کہ خالی ذہن شیطان کا دماغ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں بزی کر رہی ہیں لیکن انہوں نے ویلوگنگ چنل بنانے کا بھی کیا فیصلہ کر رہی ہے کیونکہ انم نے ہستے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے میری ویڈیو میں ایک جھلک آنے سے لوگوں نے ویڈیو کو تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ جو انم ہے ان کا کام بڑا ٹف ہے وہ ویلوگنگ پھر بھی کرتی ہیں ٹائم نکالتی ہیں انم مرزا نے اپنے یوٹیوب چینل کے سلور پلے بٹن کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ایک بات بھی شیئر کی تھی کہ میں انقریب اپنی بہن کو وہ بھی اس طرف لگاؤں گی کیونکہ آپ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو انم جو ہے وہ مختلف کوکنگ کے ریسپیز وغیرہ بھی شیئر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ سانیا جتنا اچھا کھانا بناتی ہے آپ کو ہم بتانے سکتے سانیا بہت کم بناتی ہے لیکن ایک دو ڈشز ان کو بہت اچھی بنانا آتی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سانیا جو ہے ان کا مسٹر پرفیک جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا کچھ مہمانوں نے دوستوں نے جو ہے وہ ایک تصویر شیئر کی تھی جہاں پہ سانیا کو مسکراتی ہوئی جو ہے وہ دور دیکھ رہے تھی جب انم کی بیٹی کی برڈے تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ دنیا کے سامنے اس کو ریویل نہیں کرنا شاہتی ہے اس کا فیس لیکن سانیا کی زندگی پہ جو اس وقت پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے جتنی وہ خوش نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ جتنی وہ ہستی مسکراتی جو ہے ہر چیز پر بہت ہی اچھے تریقی سے رییکٹ کر رہی ہیں اور اپنے لئے شاپنگ بھی کرتی بھی نظر آتی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ زندگی چینج ہو گئی ہے جو مسٹر پورفیکٹ آئے ہیں انہوں نے جو ہے ان کو نہ صرف چینج کیا بلکہ زندگی سے دوبارہ سے پیار کرنا لوگوں پر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بھی اسے کہا رہے ہیں تو اچھا ہے میں کہتا ہر ایک کی زندگی میں جو ہے وہ مسٹر رائٹ ہونا چاہیے آنا چاہیے اور اچھا کر رہی ہیں کہ وہ دنیا سے چھپا رہی ہیں کیونکہ نظر جو ہے وہ بلکل لگتی ہے یہ نہیں کہوں گی کہ شوئب اور ان کے رشتے پر نظر لگی جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ سنسر ہی نہ ہو تو پھر نظر کیا ہوگی جب آپ ہر ایک عورت کے لیے تیار بیٹھے رہے ہیں تو پھر نظر کیا لگنی آپ تو خود ہی جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ ان کے مسٹر پرفیکٹ جو ہیں جن کو دیکھ کر ان کے چہرے پر گلو آ رہی ہے وہ کون ہو سکتے ہیں اور دوسرا کیا سچ میں سانیہ مرزا کو اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہیے انہوں نے ہوں کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے پلان کر رہی ہیں وہ نام بھی سوچ رہی ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا کیا ایسا کرنا چاہیے see you in the next video اور جانے سے پہلے ریکویسٹو چینل کو سبسکرائب کرے گا